بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پارلیمانی کمیٹی کی جو قومی پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی ہے وہاں جلاس ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہاں ایک پھر سیشن ہوا ہے اس پہ دوسرے بھی لاکھ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اندر کی سٹوری نکالیں گے کہ اندر کیا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے پھر ایک اور جو معاملہ ہو گیا ہے چینی والا بڑا شہر ہے جنب چینی ایک سو ساٹھ ساکھ بھی پہنچ گئی ایک کچھ لاکھوں میں اور پھر طلب اور رسد والا فارمول ہوا ہے جہاں پہ کہ جنب طلب زیادہ ہے رسد کام ہے تو کیا کریں کیا نے وزری آدم صاحب بڑے پریشان ہیں بڑے جنب وہ آ رہے ہیں وہ آپ نے سننا ہے کہ وہ میں آنیاں دیکھ تو وہ وہی یار جب جنگل میں بادشاہت میں لگی ایک بندر کو تو جمہوریت سے نہیں ہوئی تو جنب وہ کسی کا لومڑی کا بچہ شیر اٹھا کے لے گیا تو انہوں نے کہا جنب میرا بچے کو پکڑیں اور چھڑوائیں اس سے تو وہ بندر کبھی اس در درخت بچے جاتے ہیں تو پوسی مار کے کبھی ادھر چڑ جاتے ہیں کبھی الٹا لٹک جاتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں بڑی دیر آدھا پونا گھنٹا وہ لگا رہتا ہے تو لومڑی کہتے ہیں میرا بچہ کھا گیا جا شیر انہوں نے کہا یار او تا ٹھیک ہے تو میرے آنیاں جانیاں دیکھ میری کوشش دیکھ اب خان صاحب اسی طرح کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے جنب آج جلاس کیا ہے بڑا اہم وفاقی کمینہ کا اس میں احماد ازار اور شہزاد اکبر ضرور رکھ دینے چھوڑی فواد مکتون خسرو بکتیار خسرو بکتیار جنے کے اپنی ملے ہیں اور سید فقر امام ڈاکٹر فروغ نسیم کنون شنوندہ بھی جیزا لینا ہوندہ اور شوکترین بغیرہ تو انہوں نے کہا جتنی بھی چینی ہے نا مارکیٹ میں اے سوری مارکیٹ سٹاک میں وہ تمام چینی جو ہے مارکیٹ میں بیج دی جائے اس سے ایک اور یہ میرے خل بہران پیدا ہوگا خسرو بکتیار صاحب تو سمجھتے ہوں گے اس معاملے کو تو کہ یہ فوری طور پر جو چینی کا بہران پیدا ہو رہا ہے کمی بھی ہے کلت بھی ہے قیمت بھی بڑھ رہی ہے شاید اس سے کنٹرول ہو جائے تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پندرہ رومبر سے کرشنگ سیزن شروع ہونا ہے اور وہ کرشنگ سیزن پہلے دن ہی چینی مارکیٹ میں نہیں آ جاتے کچھ ٹائم لگتا ہے کسٹاک سٹو کا ساپ کتاب ہوتا ہے ان کا اور پندرہ سے تو وہ گنے کی خرید شاید شروع کریں گے پندرہ بیس دن اور لگ جائیں گے ان کے پاس جو شوگر میلز اسوسیشن ہے اس نے دو دن پہلے جے کہا تھا کہ صرف چار دن کا سٹاک ہے دو دن کا سٹاک رہ گیا اس کا مطلب یہ ہے دو دن پہلے اگر کہا تھا اب تو دو دن کا سٹاک رہ گیا جو چینی انہوں نے درامن کی ہے باہر سے امپورٹ کی تھی جسے وہ پاورڈر والی چینی کہتے ہیں وہ ایک سو نور بین کو پڑی تھی گھر میں وہ اگر مارکیٹ میں لاتے ہیں تو وہ کامت کامی ایک سو بیس رپیس سے کم میں نہیں ہوگی لیکن اس کا بھی سٹاک جو ہے وہ پندرہ بیس دن سے زیادہ نہیں ہے یہ خود کبھی نہ چند دن پہلے یہ بات کر چکی ہے ایسی صورت میں جب یہ تمام سٹاک جو ہے یہ مارکیٹ میں لے آئیں گے اور چینی جو ہے نہ ہی اس ہفتے یا ان دنوں میں کوئی درامدی جو جہاز جوز لنگر انداز ہو گئے نہ ہی ملوں نے یہ کرشنگ ابھی شروع کی ہے ابھی اس میں ٹائم میں ہے پندرہ نومبر سے پنجاب جنوبی پنجاب میں شروع ہونا ہے پھر بیس سے پوری پنجاب میں پھر سندھ میں پھر کے پی یہ تین ہے وہاں سے جو ہونی ہے چینی کا وہ شروع ہونی ہے کرشنگ چینی بننا شروع ہونی ہے تو مجھے تو لگتا ہے یہ مزید کسی بھران میں ابھی ایسے ہی میں نے یہ کہا تھا اپنے ایک بھی لاغ میں کہ خان صاحب لی بہتر ہے کہ وہ اکشے ہکشے نہ لیا کر چپ کر کے بٹھے کر اللہ تو کل اللہ سا رہے گے بھی ملک چل رہیا ابھی چلتا رہے گا اگر یہ جو سٹاک جو پرچون فروش ہیں انہوں نے سٹاک کر لینی ہے جو بیچ میں ڈیلر شیلر ہوتے ہیں انہوں نے سٹاک کر لینی ہے یہ اصل بات تو یہ ہے جو پڑی ہوئی ہے چینی مارکٹ میں بزار میں ہے لوگوں نے سٹاک کی ہوئی ہے اس کو کھلوائیں یہ اپنا ہی ان کا ایک باس معاملہ ہے اور پھر تحریک لبیک والوں کے ساتھ جو معاملات کچھ سیدھے بدرے ہو گئے ہیں انہوں نے اٹھا دیا وہاں سے وزیرہ باہ سے اعلان کر دی ہے کہ جب وہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ سمن آباد میں آ کر انہوں نے خدای دیئے کہ سمن آباد پہنچے رحمت اللہ العالمین مسجد وہ سادر عزبی کی جو ان کے امیر ہیں ان کی مرخل رہائی تک جو ہے وہ مکمل قور پر اپنا احتجاج جو ہے یا درناشرنہ کسی نے کسی جگہ پر وہ قائم رکھیں گے یہ میرا شکھ ہے اب بات کرتے ہیں جناب آپ کے نحب کی چیئرمن جسٹس ریٹائیڈ جوید اقبال صاحب یہ ملک سے فرار ہونا چاہتے ہیں کہیں غائب ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ بھائی جنہوں نے ان کو یہاں لاکے بٹھایا تھا اور جنہوں نے فائلیں کھول لی ہوئی ہیں ان کی تو وہ تو اتنی جلدی ان کو روپوش ہونے دیں گے ظاہرہ بھی بہت سارا کام رہتا ہے لیکن پھر بھی ان کی کوشش ہے کہ میں نکل جوں اور وہ کیوں نے ہی نکلنے دے رہے اور یہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ کیف جسس بلوچستان تھے سیشن جج سے ان کا ہوا تھا آغاز کیریئر کا سرکاری نوکری کا پھر یہ سپریم کورٹ میں بھی رہے یہ سپریم کورٹ میں بھی کوئی پسندیدہ جج نہیں تھے جو برادر جسس کے ساتھ معاملہ تھا وہ جو مارچ دوزار ساتھ میں کیف جسس پاکتان افتھارہ مچوری کو بلا کر انہوں نے کہا تھا کہ سیفہ دو اور وہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پھر ان کو انہوں نے موطل کر کے بیج دیا تھا ریفرنس سپریم جیشن کورٹ میں تو اس وقت لاہور میں ایک شادی تھی مجھے ایک جج نے بتایا سپریم کورٹ نے کہ جسسس جوید اقبال صاحب نے وہاں آنا تھا لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ یہ میرا کلفافہ وہاں دے دینا وہ نیوندرہ شندرہ ہوتا ہے نا جو تو خود وہی رہ گئے کیونکہ ان کو پتا تھا جوید اقبال کو پتا تھا بغوانداز جو سینر موس جاج تھے وہ انڈیا گئے ہوئے تھے زیارتوں کے لیے اپنی مذہبی تو انہوں کو ان کو پتا تھا اور پھر انہوں نے کائم کام چیف جسس کا حلو اٹھا لیا تھا ججز پھر انہوں نے کہتا ہے مجھ پہ اعتبار کریں وکیلوں کو بھی کہتے رہے تھے یہ وہ انہوں نے کہا نی نی بغوانداز واپس آؤ بغوانداز پھر آئے پھر وہ چیف جس نے پھر ان کو وہ بینچ سے بھی نکال دیا گیا تھا پھر وہ خلیرمان رمضی صاحب کے سربراہی میں یہ بینچ بننا تھا فواد حسن فواد صاحب جو ہے نا جو پرنسپل سیکٹیر ہے نواز شریف کے اور شیعات کا نباسی انہوں کی ایک بڑی میں وہ ڈپڈی کمیشنر تھے جس سیشن جائز تھے اس وقت میں ان کے رنگین داستانیں جو ہیں نا وہ اسی طرح کی وہ تیبہ فروغ کے ساتھ جو ان کی ویڈیو آئی تھی اسی طرح کی وہ بہت ساری ان کی وہاں ان کے پاس کس سے کہانیاں تھے کیونکہ ایک ہی ضلعہ تھا اور پھر وہاں آپس میں تلق بن جاتا ہے معاملات دیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے وہ اور پھر اسی بات کا شاید گستان کالا انہوں نے فہد حسن فہد پر کے بیچارے کو اندر رکھا ریٹائرمنٹ تک اور نکلا کچھ بھی نہیں ان سے بہرحال یہ ان کے جو بطور لاپتہ افراد کمیشن والی بات ہے نا لاپتہ افراد کا کمیشن ہے نا اس کے بھی چیرمین ہے نا وہاں بھی ان کے جو حرکتے ہیں نا وہ جو کہتے ہیں نا وہ میں کیا کہوں اب اس کو تھرک اس طرح کی بات جو رنگین طبیعت جو ہیں یہ جو تیبہ فروک کا سکینڈل آیا تھا نا ان کے ساتھ ویڈیو آئی تھی تیبہ فروک ان کے شور ہے فروک ناول وہ گرفتار بھی رہے ہیں نیب میں کوئی ڈائی کروڈ رپیہ کا فراد فروڈ کا لجام تھا کورجے تھا کہ ان کو استعمال کرتے ہیں پھر دمانتے زمونتے ہو گئی تھی تیبہ کی اور وہ یہ دوہتر میں رکھل نس کی دوہترون نس کی بات ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میری ملاقات جو ہے ان کے ساتھ جوید اکوال صاحب کے ساتھ لاپتہ فراد کمیشن میں ہوئی تھی وہ کہتے ہیں میرے شہر جو ہیں ان کا ان کے ایک چتری لاپتہ تھی اس سوالے سے ہم ملنے گئے تھے تو میرے شہر کے سامنے جوید اکوال صاحب نے مجھ سے میرا نمبر لیا اور پھر مجھے حراسہ کرتے رہے پھر ملاقات نشو لکاتوں کی کہانی وہ وہ کہتے ہیں جناب وہ مجھے بدنام کرنے کوشش ہے وہ سامنے کی سٹوری ہے فرانزک کروانے کے لیے بھی طیبہ فروق نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جو ظاہر ہے ہمارا میڈیا تو اس کو پھر نہیں چلا پایا تھا کیونکہ اکدم جس تیوی نے چلائی تھی وہ دو منٹ بعد معافی مانگ لی تھی انہوں نے تو وہ انہوں نے کہا جی فرانزک کروانے اس کا ویڈیو کا مجھے مجبور کیا انہوں نے برحال وہ اس طرح کا کوئی چکر اس میں تھا اب وہ جناب میں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ حرصہ قبل ایک ویڈیو کی تھی اگر آپ مستلسل مجھے سنتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہائیر میں آپ سے یہ بھی اب درخواست کروں گا کہ سبسکرائب بھی مجھے کر لیا کریں چینل کو اور تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن وغیرہ ملتا رہے پسا چلتا رہے جس میں جوید اکبال صاحب ان سے کہہ رہے ہیں حکومت والوں سے کہ جناب میرا کی بنے گا یہ اکتوبر دوہزار سترہ میں آئے تھے نا چیئرمن نحب کے طور پر اور پھر اس کے بعد ان کی اکتوبر اسی سال ان کا تینیور پورا ہو گیا تھا اس سے پہلے سوچ رہے تھے میں کیا کروں گا پھر ہی انہوں نے سوچا کہ ان کو ایکسٹینشن دے دیں یہ کر لیں وہ کرنے ایکسٹینشن کیوں دینی ہے یہ بھی ایک بات ہے ان کی نا کوئی مجھے یہ لگتا ہے جسٹر جوید اکبال صاحب کی کوئی فائلنگ شہلیں ہیں ویسے بھی یہ اہتوں کے پیچھے ہمیشہ بھاگتے رہے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ حالہ فٹ آ لیا تھا انہوں نے فوری طور پر قائم قائم چیف جسٹر کہ پھر جب دوہ دار ساتھ میں نومبر میں ایک پی سیو کے طرح بہت سارے ججیوں کو فارق کر دیا گیا تھا تو ان میں ان کو بھی ہلف نہیں دیا گیا تھا لیکن تین دن بعد یہ پریس کونسل پاکستان کے جیرمن بن گئے تھے کیونکہ گڑی چاہی دی ہندی نہیں گاڑی کے بغیر وہ پروٹوکول کے بغیر مدھا نہیں آتا تو وہ سارا اس طرح اصل میں اب یہ ان کے ایک بھائی رہتے ہیں اسٹریلیا میں ایک بھائی تو وہ تھا نبید اکبال وہ دو در گیرہ میں جو ان کو ستہلے بھائی تھے وہ انہوں نے ان کے والدین کو قتل ہو گئے تھے تو الگام تھا کہ ان کے بھائی نے کوئی دو لوگ ہیں عباس اور امین وغیرہ رکھے رکھے والے ان کے ساتھ مل کر ان کو قتل کیا اور ایک لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار رپے ایک بریف کیس میں تھے وہ لے گئے وہ دو در سولہ میں انہیں سرائے موت ہو گئی تھی اور دو دار انیس میں وہ بری ہو گئے تھے وہ نوید اکبال صاحب وہ اور بھائی ہیں وہ ان کے ستہلے بھائی ہیں وہ بلوچستان پلیس میں ساب انسپیکٹر برتی کروائے تھے انہوں نے اور پھر وہ آئی بی میں چل گیا لیکن پھر وہاں سے گاب گوب ہو گئے پیسوں کا لیندین کا چکر تھا پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا تو ان کے پھر وہ والدین کہتے ہیں کہ الزام آ گیا تھا ان پر انہوں نے قتل شتل کروائے تو ایک بھائی رہتے ہیں ان کے آسٹریلیا میں ان کے بچوں کے بارے میں ان کے ایک دماد ہیں وہ سیشن جاج ہو گئے اب پہلے ایڈیشن سیشن جاج تھے وہ شباہ شریف نے بڑے چہہتے تھے شباہ شریف صاحب نے انہیں سپیشل بلوچستان سے ڈیپورٹیشن پہ بلایا لہور اور اڈیشنل ڈیریکٹر نے ڈیریکٹر لگا دیا یہاں پہ اور پھر موجی ان کی دیکھیں یہ کہتے ہیں نا انصاف انصاف سارا کچھ وہ جو ججز ریسٹ ہو اسے سپریم کورٹ کا کیونکہ یہ اس وقت یہ دو دار آٹھ کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں تھے تو جوید اکوال صاحب تو ججز ریسٹ ہو اس سپریم کورٹ کا وہاں وہ سیشن جاج رہ رہا تھا پھر وہ خیر رولہ شلہ پڑا چیف جیسے پاکستان نے شاید میں یہ بھی تھوڑا بہت اس پر کیا تو پھر وہ انہوں نے اس کو فروت پر روڈ پہ کچھ چھوٹی سی سرکاری کالونی ہے وہاں انہیں دے دی رہائش اور پھر وہ خیر جب ان کی حکومت گئی تو پھر وہ واپس چلے گئے بلوچستان اب وہ سیشن جاج رہے ایسی طرح ان کے یہ آسٹریلیا میں بار بار میں بات کرو آسٹریلیا کی بات بار بات کہ آسٹریلیا میں انہوں نے کچھ سیٹ اپ کیم کر لیا ہوئے اپنی زندگی گزار نے کہا آسٹریلیا میں کوئی انہوں نے بندوبست کر لیا ہوئے پتہ نہیں آسٹریلیا کی خوبی ہے شاید وہاں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تحویل ملزمان کا مہدہ نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے یا کہا نہیں مسئلہ ہے بارال آسٹریلیا کو یہ لوگ بڑی آج کل ترجیح دیتے ہیں ان کے ایک بھائی بھی کہتے ہیں آسٹریلیا میں سیٹل ہیں اور یہ خود بھی آسٹریلیا میں کافی عرصہ رہے ہیں زمانہ طالب علیمی میں وہاں سے جو ان کی ہے نا یونیورسٹی آف ویسٹن آسٹریلیا وہاں سے ہی انہوں نے کہتے ہیں اللہ علیہم کی ہے تو وہاں ان کے کافی وہ ہے دیکھا والا ہے تو وہ جناب اب مجھے چاہ رہے ہیں بار بار آسٹریلیا جانا ہے آسٹریلیا جانا ہے مجھے ایسا بچوں کی ضد ہوتی ہے نا آسٹریلیا جانا ہے کیونکہ یہاں پاکستان میں ان کی جو بدنامی ہو چکی ہوئی ہے اور جو جس طرح سیاسی انجینرنگ کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا گیا ہے خاجہ سادر رفیق والی جاجمنٹ دیکھ لیں آپ جو بیل والی ہے مختلف جاجمنٹس میں یہ ذکر ہے اور یہ ہم کہہ چکے ہیں پہلے بھی کہ مشرف دور سے یہ ایسا ہو رہا ہے پچھلے بھی لاگ میں برگیڈی اور گزنفر کا میں نے ذکر کیا تھا جو ایسا ہی اور ایم آئی دونوں کے سیکٹر کمانڈرز رہ چکے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ نیب بنانے کافلیگ بنانے کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا تھا پر پورتری کہتے ہیں ہر ایک کو پکڑتے تھے اور پھر وہ جب کافلیگ میں آ جاتا تھا تو پھر اس کو صاف سب کر کے دلائی دلوی کر کے اوکے کٹیگ لگا کے بھاہ نکال دیتے تھے جس سے جوید اکبال صاحب نے پہلے بھی اسی سال ایک یا دو مرتبہ یہ کوشش کی ہے کہ انہیں آسٹریلیا جانے کی اجازت دیجئے بھانا وہ یہ کرتے ہیں میرے بھائی ہیں وہاں تو میں نے انہیں ملنے جانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی بھائی صاحب یہ تو آ کے مل سکتے ہیں معاملات بڑے حالات بڑے کروشل ہیں تو آپ ابھی نہ جائیں تو ابھی دیکھیں ہم نے آڈینیس لے آئے ہیں دوبارہ بھی آپ کو لگایا جا سکتا ہے آڈینیس کا آج گزٹ نوٹیفکیشن بھی جاری ہوگا یہ کیسی حکومت ہے یار ویسے عجیب کہ پریسلیز پہلے جاری ہو جاتی ہے گزٹ نوٹیفکیشن بعد میں وہ عدالتوں میں جب یہ معاملہ جا رہا تھا تو عدالتوں نے کہا گزٹ نوٹیفکیشن دکھاؤ بھائی جی گزٹ نوٹیفکیشن کے بغیر قانون کی کیا حصیت ہے زبانی اقلامی ایک کاغذگاب ٹکڑا ہے آج انہوں نے وہ جو تیسرا تیسری ترمیم ہے وہ انہوں نے ترمیمی آڈینیس آج جاری کی ہے گزٹ نوٹیفکیشن اس کا آپ آج کا نون بنا ہے اور یہ تسیر کو وغیرہ ان کو حکومت والے یا جو بھی ان کو کرتے ہیں کنٹرول چنٹرول تو ان کا یہ آپ رکھیں اپنی حالات دیکھیں اگر آپ اس وقت چلے گئے تو ان کا خیال یہ ہے جو ان کو جانے نہیں دے رہے ان کا خیال یہ ہے کہ آسٹریلیا جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہزارہ ان کے پاس بھی رپورٹش پھٹے تو ہوتی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی نیپ چیرمن نیپ جسٹرز ٹرائڈ جوید اقبال آسٹریلیا جائیں گے ایک قانونی ڈاکومنٹ پہ لیکن پھر واپس نہیں آئیں گے انہوں نے وہاں اپنا کوئی بندبست کر لیا ہوگا ہے وہ اس کے مطابق وہاں اپنی آئندہ وہ عجاشی کے ساتھ آرام کے ساتھ شاید زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو اجازت دے دی انہوں نے واپس نہیں آنا تو ہمارا جو احساب 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 کے ہم نارے لگاتے ہیں وہ سارا کچھ جنام سے نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ جو پرپاگنڈا ہے ظاہر ہے اپوزیشن کہے گی کہ جناب اگر وہ سچا اور حق جانمدار اور سچائی کے ساتھ جرمین نیپ کے طور پر کام کر رہا تھا اور اس نے کوئی گلتی نہیں کی تھی تو پھر وہ چھپتا کیوں پھر رہا ہے وہ کیوں ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ ایک ایشو تو بنے گا نا اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ابھی جب تک وہ کہتے ہیں جب جہاز دوبتا ہے تو سب سے پہلے چوہے باگتے ہیں اس طرح کی ایک بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حکومت کا جہاز ہے وہ دوبنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے جو ہیں وہ جبید اکبال صاحب جو ہیں وہ اس جہاز سے شلانگ لگانا چاہ رہے ہیں اور وہ پھر واپس بھی نہیں آنا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چلے گئے وہاں اور واپس نہ آئے وہ کہہ رہے ہیں میں آئوں گا وہ یہی کہہ رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق میرے سورس نے بتایا ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا لیکن واپس آ جاؤں گا ٹینشن نہیں لینی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا نے ڈی جی ٹیئرمن نیپ کا اس وقت تک میں ادھر ہی ہوں میں آ جاؤں گا لیکن وہ کہتے ہیں نہیں وہ ان کو روک رہے ہیں اور پھر اگر یہ جا رہے ہیں اگر انہوں نے حکومت جن کو تنگ کی ہے انہوں نے سابق بیورکریٹس تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا نام ڈال دیا جائے جوی دکبال صاحب کا کیونکہ اگر یہ چیرمن نیپ جو ہیں وہ پہلے بھی آٹھ خرب روپے والے آپ کو پتے ہیں معاملہ چل رہا ہے کہ رکوری ہیں ہوئی آٹھ خرب پتہ نہیں کتنے عرب کی اور سرکاری خزانے میں تھوڑے پیسے گئے ہیں باقی یہ بیس ویسے دن کا حصہ بھی ہوتا ہے بیس ویسے قانونی طور پر جو رکوری کرتے ہیں نیپ پالے اس میں بیس ویسے دن اپنی جیب میں ڈالتے ہیں قانون میں لکھا ہوئے قانون کو اجازت دیتا ہے تو اب پیسے بڑے کٹھے ہو گئے آسٹریل یہ ایک اچھا ملکہ تھوڑا تھا وہ ایک ہے اوزون لیئر کا کوئی مسئلہ ہے وہاں باقی سب ٹھیک ہے وہ جنگلوں میں آگشاک لگ جاتی ہے تو یہ وہاں بھائی جا کے اپنا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر چلے گیا واپس نہ آیا تو پھر یعنی فرار ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے کیا جواب دیں گے اپوزیشن کو وہ تو ہماری اب تک کی جو محنت ہے پہلے دو سال کی محنت ضائع ہوئی پھر تین سال کی جو محنت ہے ان لوگوں کو اندرشند رکھا تھا وہ ضائع ہو جائے گی تو اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں ان کو جانے دیتے ہیں نہیں جانے دیتے ہیں اور یہ وہ کہہ رہے ہیں حکومت انہوں نے جانا ہے پھر واپس نہیں آنا یہ مسئلہ بننا ہو ورنہ جانے کی اجازت دے دیں وہ ان کو ظاہر ہے وہ ایکس پاکستان لیب لینی پڑتی ہے وہ نہیں مل رہی ان کو اب مجھے دیدئے اجازت انشاءاللہ دورہ ملاقات ہوگی نیوی علاق کے ساتھ اللہ حافظ